مجید کا استدبر کے اعتبار سے ہر دور میں ایک نیا روپ سامنے آئے گا یہ قرآن استدبر کے اعتبار سے تاریخ کے ہر دور میں اس کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی تلو ہوگا کہ معلوم ہوگا قرآن تو ہمارے لئے اترا تھا اصل میں تو اس دور کے لئے نازل ہوا تھا آپ جو کینیڈا میں جو ایمبریولوجی کے سب سے بڑے باہر ہیں اور جن کی کتاب جو ہے ایمبریولوجی پر پوری دنیا میں سند مانی جاتی ہے اس نے جب کہا قرآن مجید کو پڑھ کر میں حیران ہوں آج سے چودہ سو برس قبل ایمبریولوجی کے یہ براہل جو ہے کس طریقہ سے قرآن مجید کے انتر بیان کر دیئے گئے جبکہ ابھی نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ کا کچھ بھی نہیں اس اعتبار سے غور کیجئے فلاص لفظی ترجمہ کیا ہے زمانے کی قسم ہے اور قسم جو ہے آپ جان لیجئے ہم جب قسم کھاتے ہیں اس میں دو مفہوم موجود ہوتے ہیں لازمت ایک تو یہ کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اسے گواہ بنا رہے ہیں اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں کھیک کہہ رہا ہوں یعنی اللہ گواہ ہے اللہ شہید ہم بین ہی وہ بینہ دے اور ظاہر بات ہے کہ وہ کئی عظیم حسنی ہی کی قسم کھائی جائے ہیں لیکن اب اللہ تعالی قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا سوال نہیں ہوتا اللہ سے عظیم کر تو کوئی شہید نہیں اس میں صرف گواہ ہی ہوگی ہے زمانہ گواہ ہے اب زمانے کے لیے لفظ کون سا لائے عصر عجیب بات ہے قرآن مجید میں عصر اور دہر اس دونوں پر صورتیں موجود ہیں صورت العصر آپ پڑھ رہے ہیں صورت الدہر آپ کو معلوم ہے انہتیس میں پارے میں دہر میں اور عصر میں کیا فرق ہے یہ یدید فلسلے والے جانتے ہیں ایک شیریر ٹائم ہے وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی حال اور مستقبل کی تقسیب ہوتی ہے ایک ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن ہے اس میں کوئی پیسج نہیں ہے گزرنے کا سوال نہیں ہے عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والا زمانہ عصر کہتے ہیں بہت تیز جھکٹ بڑی تیز آن بھی وہ عصر ہے یہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس زمانے کی یوں سمجھئے کہ جیسے علامہ اقبال نے ستاروں کا اگیت لکھا مینگرے ممی رویم مینگرے ممی رویم ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں گویا کہ ستارے انسانوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں زمین والوں کو دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں دوا دوا یہ بات صد شیصد منطبق ہوتی ہے زمانے کے اوپر یہ زمانے کی چادر جو عزل سے عبد تک ہے یہ چشمدید گواہ ہے چشمدید گواہ ہے یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے کسی نے قوم حروض کو برباد ہوتے دیکھا ہے کسی نے قوم سالح کو تباہ ہوتے دیکھا اس نے بڑی بڑی تہذیبیں دیکھی پھر تہذیبوں کا خاتمہ دیکھا ہے بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں اور سلطنتوں کے پھر حصے بخرے ہوتے دیکھیں یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے اس بات کا یقیناً انسان سسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اس لیے کہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ سعادت کے دور بہت مختصر وقتوں کی شکل میں آئے ہیں اور باطل کا غلبہ دنیا میں بالعموم رہا ہے اکثر اور بیشتر باطل کا غلبہ رہا ہے سعادت کا خیر کا بھلائی کا امن کا سکون کا عدل کا کس کا یہ دور تو شاد آیا ہے زمانہ انسان کی اس بربادی کو تباہی کو اس کا چشمدید گواہ ہے پھر اس میں ایک اور کیفیت ہے والاس اس چونکاں دینے کا انداز دیکھو اے انسان تمہاری اصل پونجی یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے ہائی سکول میں ہم نے ایک نظم پڑھی تھی اسام آف لائف ہارٹ is long and time is fleeting دور رہا ہے بھاگ رہا ہے and our hearts those stout and brave still like muffled dreams are beating funeral marches to the grave ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تر لا رہی ہے ہر دھڑکن جیسے کسی بڑے جنریل کا جنادہ جب چلتا ہے beat of the drum کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسی طریقے سے ہماری دل کی یہ ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تر تر رہی ہے نافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی گردوں نے گھڑی عمر کی اور جھٹا دی چونکو ہوش میں آ امام راضی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک شخص بہت زیادہ آواز لگا رہا ہے لوگوں خریدو یہ میرا برف ہے خرید لو کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر میں یہ برف میرا پانی بن جائے گا ختم ہو جائے گا باقی کوئی شخص ہے بھی ساتھ خانہ ہلے کر بیٹھا ہوا ہے چلی یہ نہیں بکا شام تک مال تو کل بھی تو موجود تو ہے نا لیکن وہ برف کا تاجر کیا ہے اس کا تو جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے پگل جائے گا اس کی پونجی گئی اسی طرح تمہارے پاس اصل پونجی یہ وقت ہے یہ مہدت ہے یہ جا رہی تجز سے ختم ہو رہی یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے گھٹے میں